دوستو ہم میں سے کئی لوگوں کو جانوروں سے پیار ہوتا ہے لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنی فطرت کی وجہ سے جنگل میں ہی اچھے لگیں گے لیکن کچھ جانور تو جنگل میں اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی انسان کے گھروں میں کسی بھی وقت بن بلائے مہمان کی طرح چلے آتے ہیں کچھ تو ان میں سے انٹرٹینمنٹ کر جائیں گے اور کچھ دہشت پھیلا کے چلے جاتے ہیں تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کے دس ایسے واقعات دکھائیں گے جب وہ انسانوں کے گھروں میں بلا وجہ ہی دھاوا بول دیتے ہیں لیکن ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو بھالو دکھنے میں تو کیوٹ ہوتے ہیں لیکن ان سے دور رہنے میں ہی انسان کے لیے بہتری ہے اور خاص طور پہ تب جب آپ کسی جنگل میں کیمپنگ کے لیے چلے جائیں وہاں آپ کا سامنا کسی نہ کسی بھالو سے ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جنگل ان کا گھر ہے لیکن ہماری اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ جنگل کے قریب کسی گھر میں بھالو اپنی فیملی سمیت پکنک منانے آیا ہوا ہے جن کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ کچھ سویمنگ کر کے ٹائم پاس کرنا لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں کوئی کھلونوں سے کھیل رہا ہے تو کوئی پول میں اچھلتا نظر آئے گا گھر کے میزبان یقیناً آپ کی طرح ان کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوں گے لیکن امید ہے کہ گھر والے ان کے پاس بھی نہیں گئے ہوں گے دوستو گھروں میں چھوٹے موٹے جانوروں کا آ جانا انسان کو اتنا نہیں ڈرائے گا جتنا انسان یہ اتنی بڑی مونیٹر چھپکلی دیکھ کر ڈر جائے گا جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جو گھر میں کھلے عام گھومتی نظر آئے گی گھر کا مالک تو اس کی شوٹنگ یوں کر رہا ہے جیسے اسے کوئی خوف نہ ہو انٹرنیٹ پہ ان چھپکلیوں کی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہیں جن میں یہ لوگوں کے گھروں میں بدماشی کرتی نظر آئیں گی لیکن ان میں سے ایک کو تو سپر مارکٹ میں دیکھا گیا تھا جو شیلپر سے کھانے کی چیزیں لینے کے لیے اس پہ چڑھائی کر دے گی اور دیوانا وار اپنی من پسند چیزوں کو نیچے پھینکتی جا رہی ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ کم از کم کھاتے ہوئے اپنے دروازے کھڑیاں لوگ کر لیں کیونکہ اس ریکون کی طرح کوئی پی جانور آپ کے کھانے پہ حملہ کر سکتا ہے جیسے اس لڑکی پہ کھاتے ہوئے ہوا ہے اور آپ اس کا ریاکشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی ڈر کے پیچھے ہٹے گی اور اپنا کھانے کا باؤل وہاں چھوڑ دیتی ہے جس پر ریکون اپنے دوست کو بھی مفتا کھلانے پر بلالے گا دوستو کچھ لوگوں کو انہیں ان کے ڈاغز یا کیرز صبح ٹائم نیند سے جگا رہے ہوتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ایک خاندان کو ہرن جگائے گا اور جیسے ہی گھر والے ہرن کو دیکھتے ہیں تو ہرن گھر سے باہر نکلنے کے لیے دور لگا دے گا لیکن وہ غلط دروازے سے نکلے گا اور باہر پول میں جا کے گر جاتا ہے گھر والے پول سے باہر آنے کے لیے اس کی مدد ضرور کرتے ہیں مگر پہلے جب وہ اس کی ویڈیوز اور پکچرز لے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہرن خود ہی باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا نمبر سکس کارٹ ان دا ایکٹ دوستو ہماری اگلی ویڈیو میں انٹری لومڑی کی ہے لومڑیاں پیاری ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں پالتے بھی ہیں لیکن زیادہ تر جنگلی ہوں گی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک لومڑی مرگیوں کے فارم میں بغیر اجازت کے داخل ہوگی تو ظاہر ہے اس کا مقصد مرگیوں کو اپنا کھانا بنانا ہے کیونکہ وہ کافی بھوکی تھی لیکن بدقسمتی سے یہ این موقع پہ فارم کے مالک کی طرف سے پکڑی جائے گی اور جیسے لومڑی اس شخص کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھتی ہے تو بھیگی بلی کی طرح اپنی جگہ پہ بیٹھی رہے گی یوں جیسے اس سے زیادہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے نمبر فائیو دوستو گھر کے دروازے تو عام طور پہ اس لیے بند رکھے جاتے ہیں کہ کوئی بن بلائی مہمان نہ گس آئے لیکن یہ بھالو تو بلکل پرفیکٹ طریقے سے بند دروازہ کھول کے بھی اندر آ جائے گا جیسے یہ پہلے بھی کئی بار لوگوں کے گھروں میں انٹری مار چکا ہے شاید باہر سردی زیادہ تھی اس لیے وہ اندر آ گیا لیکن ہم آپ کو گھر کے اندر کی حالت دکھاتی ہیں کہ دو بھالو رات کے اندیرے میں کھانے کی تلاش میں چلے آئے تھے ان میں سے ایک تو فریج کھولتا ہوا بھی نظر آئے گا نمبر فور دوستو بیرز کو عام طور پہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے ان کو فرق نہیں پڑتا اور پھر بھی گھروں میں ریسٹ کرنے آ جائیں گی اب جیسے کہ اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو بڑی سی چمگادر دکھا رہے ہیں یہ ایک گھر میں داخل ہو کے سوئی ہوئی تھی گھر کا مالک اسے اٹھانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر خوفناک شکل بنا کر ڈرائے گی اتنی بڑی چمگادر نین سے جاگنے پہ حملہ بھی کر سکتی تھی لیکن وہ ابھی شاید اور سونے کے موڈ میں ہے اس لیے صرف وارننگ دیتی ہی نظر آئے گی دوستو کیا آپ کا واسطہ ایسے ہمسائیوں سے پڑا ہے جو رات کو آپ کے گھر داخل ہو کے آپ کا کھانا چرا کے بھاگ جائیں بلکل ان بیبونز کی طرح جنہیں آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ساؤت افریقہ کے قصبے میں کچھ بیبونز نے تین سال سے ایک گھر کی چھت پہ بسیرہ کر رکھا ہے ان بندروں نے وہاں کے رہنے والوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا کیونکہ یہ بدماش لوگوں کے گھروں اور گاڑیوں میں زبردستی گھس کر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا کھانا چرا کے بھاگ جائے کرتے ہیں دوستو ساؤت امریکہ کی ایک کنٹری چیلی میں رہنے والی ایک عورت نے صبح و صبح جب ایک شیرنی کو اپنے کچھن میں دیکھا تو اس نے فوراں سے دروازہ لوگ کر کے پولیس کو بلا لیا وہ شیرنی صرف کچھن کی چیزیں توڑ رہی تھی پولیس کے اندازے کے مطابق یہ پوما شیرنی جنگلی نہیں بلکہ کسی کی پالتو شیرنی ہے لیکن اس نے کچھن کا جو حال کیا وہ زیادہ خطرناک ہے خوش قسمتی سے کسی کی جان کو نقصان نہیں ہوا تھا بعد میں اسے چلیز نیشنل زو میں منتقل کر دیا گیا تھا دوستو کچھ سال پہلے فولوریڈا میں ایک عورت کی رات کے تین بجے گھر میں چیزیں ٹوٹنے کی آوازوں پہ آنکھ کھلتی ہے جب وہ گھر کے سب سے نچلے حصے میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ کچن میں ایک بڑا مگرمچ گھوم پھر رہا ہے بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ مگرمچ کھلی کھڑکی سے گھر میں داخل ہوا تھا اور پھر گھر میں کافی توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے اور اسی شور سے اس عورت کی آنکھ کھلی تھی جس پر اس نے فوراً نائن منون پہ کال کر دی ایلیگیٹرز کی یوں گھروں میں مداخلت کئی بار فولوریڈا اور اس کے آس پاس جگہوں میں دیکھی جا چکی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں دیکھے جانے والے دس ایسے حیران کن واقعات جن میں جانور انسان کے گھروں پہ اچانک دھاوا بول دیتے ہیں تو جانوروں کا اس طرح کا ریاکشن دیکھ کر آپ کو کیسا لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ بوکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فولو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں